بارن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب نہیں گیا تو جلدی سے چینل کو سسکیب کر لیں تاکہ آپ کی کتنی بھی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہو تو آپ کی بہن آپ کے لئے استخارہ بھی کر سکے اور آپ کی مدد بھی کر سکے میرے سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد ہیلپ اور جتنی مجھ سے ہو سکے میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی ضرور ان کے لئے پڑھائی بھی کروں گی اور ان کی مدد بھی کروں گی آج کے سب سے پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی مسلمان بھائی کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں سبحان اللہ کہ جو لوگ قیامت میں حصہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تکلیف پریشانی ہو ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی آپ کی عادت نہ پسند آئے تو اللہ پاک جونسہ ہے آپ کو سزا دے سکتے ہیں تو اس کی معافی کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور آپ کی اگر سے ایک پریشانی دکھ تکلیف ہو تو آپ جونسہ ہے اس کو منع کر سکتے ہو اس کی ختم کر سکتے ہو کسی بھی طرح یکی جو ہے ہیلپ کر سکتے ہو مدد کر سکتے ہو اگر کافر مسلمان ہو جائے تو پچھلے روزوں کی قضاء کرنا ضروری نہیں ہے یہ رمضان کے بارے میں تھوڑی سی مجھے اچھ لے گی کہ آپ کو میں بتاؤں مسافر کو سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے البتہ اگر رکھ لے تو گناہ نہیں ہے رمضان میں روزے سے بچنے کے لئے سفر کرنا مکرو ہے جس پر خود اپنے قضاء روزے بھاگی ہوں وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا اگر رمضان کا قضاء روزہ نماز زہر کے بعد توڑ دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے اور کفارہ دینا ضروری ہوگا آج کی سب سے پیارے وصیفے کی طرف چلتے ہیں عمل اور وصیفہ ساتھ ساتھ اگر کسی کو طلب کرنا ہو لیکن وہ ناراض ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ خود خاضر ہو جائے آپ کی مخبت چاہت میں وہ اتنا بے چین ہو جائے تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ کو میاں بیوی کا مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے یا ہسپنڈ وائف کا کوئی بھی مسئلہ ہے ناراض کی ہے یا وہ آپ کو مارتے ہیں گصہ کرتے ہیں آپ یہ بات نہیں سنتے بات نہیں مانتے تو یہ وصیفہ ضرور کریں اگر آپ کے پیارے آپ کے گھر والے آپ کی شادی کے لیے نہیں مانتے اگر رشتہ ہے تو رشتوں کی بندیش ہے کسی نے بندیش کروا دی ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو ختم ہو جائے گا بہت پیارا وظیفہ ہے عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے وظیفہ یا مغنی اگر کوئی پیارا جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یا حاضر کرنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے پاس آ جائے یا آپ چاہتے ہو کہ جلدی سے جلد آپ کی محبت چاہت میں طلب کرنے والا اگر اپنے مطلوب کو اپنا فرما بردار اور تابع بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل ہے کیونکہ میرے نظر یہ جو ناراضگی غصہ کرنا یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اللہ پاک کی ذات تو چاہتی نہیں کہ کوئی کسی سے کوئی پیارا اس کا ناراض اور اٹھے یا کوئی گلہ غصہ کرے تو یہ عمل جو ہے کریں انشاءاللہ اس باپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا آپ نے گیارہ آج میں آپ کو عمل جو ہے وہ گیارہ گیارہ کا بتا ہوں گیارہ مرتبہ دروشی گیارہ کالی مرچے بڑی بڑی کالی مرچے اگر گیارہ جو کالی مرچے آپ لیتے ہیں وہ بہت سخت ہیں اور وہ سوئی میں نہیں مطلب کہ پور سکتی اگر آپ سوئی میں پروہیں تو وہ نہیں پور سکتی تو پھر آپ ان کو پانی میں مطلب کہ جیپ کر کے تو ان کو نرم کریں ارکے گلاب میں بھی آپ نرم کر سکتے آپ پانی میں بھی نرم کر سکتے ٹھیک ہے گیارہ لینے ایک بڑی مطلب کہ سوئی ہوتی ہے نا تو وہ لے لیں اگر ایک دم ساری ایک سوئی میں پور جاتی ہیں تو آپ پروہ لیں اگر نہیں تو پھر دو رو تین تین کر کے جو گیارہ جو ہیں وہ آپ پروہ لیں ایک جو محبتی آپ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے کالی مرچوں پر ٹھیک ہے اگر آپ محبتی نہیں جلا سکتے تو آپ کو دیا چراغ ایسے چیز لے سکتے اگر وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ جو ہیں وہ چولے کے اوپر بھی رکھ کے جلا سکتے اگر کالی مرچیں جو ہے سوئی میں نہیں پورتی ٹھیک ہے جلانا اس کو بہت ضروری ہے لیکن سوئی کے لیے ایک ایک جلانا آسانی ہو جائے گی یا سیدھا ساری پور جائیں تب کٹھی جلانا آسانی ہو جائے گی تو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو روئی لیں روئی کے اندر گیارہ کالی مرچیں رکھ کے خوشک ہوئی بھی سوئی بھی اگر وہ سوئی سے سوئی ان کے اندر انٹر نہیں ہوتی وہ موٹی جو ہیں وہ سوئی لگتی ہے تو پھر وہ ٹوڑ جاتی ہے لیکن میں نے تو الحمدلیلہ بہت سے لوگوں کوئی عمل کر کے بھی دیا ہوا تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی سپورٹ کروں آپ کی بھی ہیل کروں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں کہ آپ میسینجر پر جوائن کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی وہاں پر بھی بھرپور مدد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کروں گی چند دنوں میں شادی آپ کے اگر آپ چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی تہہ ہو جائے گی صرف یہ والا عمل کریں اگر آپ ہی ہست بھی منشاہ اگر آپ کی چاہت ہے کہیں اگر پسند ہے تب بھی تمام رکافتیں گھر والے آپ کے مانتے نہیں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں اس وظیفے میں تو یہ کریں مطلوب کو طلب کرنے والا یہ عمل آپ یہ والا بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ اس سے واضح آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے اگر آپ کے حسبر وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اس سے بھی فاضح فرق اب آپ نے عمل کرنا کب ہے عمل زبال کے بعد یعنی بارہ بجے سے ایک کے درمیان بارہ بجے جائیں اس کے بعد ایک اور بارہ کے درمیان یہ عمل کرنا ہے دن کٹائیں اگر یہ نہیں کر سکتے پھر آپ فجر اور جیسے چھے اور ساتھ کی درمیان اگر تب بھی عمل نہیں کر سکتے رات کو گیارہ سے بارہ کے درمیان یہ عمل کریں ٹھیک ہے عمل میں کپڑے جو ان سے پاک صاف ہوں کو شبور لگا کہ یہ عمل کریں اور توقل کامل کر کے تصور میں لا کے اپنے پیارے کو پھر یہ عمل کریں رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہے تو پھر توقل رب کر کے یہ عمل کریں اگر کسی اپنے پیارے کو مطلب جیسے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کی بات ہو رہی ہے اس کو پانا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کریں اب آپ نے ایک ہی دن کا عمل ہے تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے کالی میچوں کے اوپر پڑھائی جو میں اب آپ کو وظیفہ یا عمل جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں پلیس بالکل ویسے ہی کیجئے گا سورہ اخلاق یعنی کل ہو اللہ احد یہ پوری پڑھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ سورہ مبارک آپ نے کم از کم تین سو بتیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تین سو بتیس اب اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ نے میچوں پر دم کر کے اس کو جلا دینے ایک دن کا عمل اور اتنا طاقتور کبھی آپ کو یہ سیلے نہیں بتایا ہوگا الحمدللہ یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال وقت مقرر میں نے آپ کو بتا دیا دن کوئی سب بھی صرف منگل کا دین نہ ہو ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ